بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ لبے شیری کی ریسپی شیئر کروں گی یہ زیادہ تر شادیوں میں بننے والا میٹا ہے اور بہت ہی مزے کا ہوتا ہے آج کی ریسپی شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو انہیں لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں تو آج کی ریسپی شروع کرنے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں ہمیں چاہیے کلٹس ویہاں ایک پیالی فروٹ کوکٹیل ایک پیالی اس کی جگہ فریش فروٹس کا بھی یوز کر سکتے ہیں کیوب کی شکل میں کٹے ہوئے سیب لیے ہیں وہ بھی ایک پیالی ایک پیالی فریش کریم تھری سے فور ٹیبل سپون چوپ کیا ہوئے بادام لیے ہیں ایک کپ چینی اور تھری سے فور ٹیبل سپون ہی کشمش لی ہے اور یہ مربع اشرفی لیا ہے میں نے یہ آپشنل ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو مٹ ڈالیں یہ ڈیل لٹر میں نے دودھ لیا ہے اور یہ میں نے سٹرابری فلیور جیلی لی ہے آپ کوئی بھی فلیور یوز کر سکتے ہیں اور یہ بنانا فلیور جیلی ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے کسٹرڈ پاودر یہ میں نے ونیلا فلیور لیا ہے آپ کوئی سا بھی فلیور یوز کر سکتے ہیں اب ہم ایک پین لیں گے اور اس میں دودھ ڈالیں گے تھوڑا سا دودھ جو ہے ہم بچا لیں گے اور اس میں کسٹر پاورڈر مکس کریں گے اب ہم ساتھ ہی اس میں چینی آئٹ کر دیں گے اور کسی بھی چمچ کی مدد ہچے سے اس کو مکس کریں گے اور دودھ کے بوائل ہونے کا ویٹ کریں گے دودھ جو ہے وہ بوائل ہونے شروع ہو چکا ہے اب ہم اس میں کلر سوئی آئٹ کریں گے اور چمچ کی ساتھ اس کو اچھے سے دودھ میں مکس کر دیں گے ہمیں سوئیوں کو اتنا ہی پکانا ہے کہ وہ سوفٹ ہو جائیں وہ اچھے سے گل جائیں سوئیوں جو ہیں اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہے میں نے کسٹر پاورڈر میں دودھ کو اچھے سے مکس کر لیا تھا اب میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایڈ کروں گی یاد رکھیے ہمیں دودھ میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ایڈ کرنا ہے اور ساتھ کے ساتھ چمچ چلاتے رہنا ہے اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اس میں گھٹلیاں بن جائیں گی اور اب ہم اس کو گھڑا ہونے تک پکائیں گے دودھ جو ہے وہ کافی گھڑا ہو چکا ہے ہمیں اس سے زیادہ گھڑا نہیں کرنا کیونکہ یہ تھنڈا ہونے پر مزید گھڑا ہو جائے گا اور اب ہم اسے کسی برطن میں نکال کر فریج میں ایک گھنٹے کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے ایک باؤل لیں گے اس میں سب سے پہلے سی بیٹ کریں گے کشمش فروٹ کوکٹیل چاپٹ کیے ہوئے بادام مربع شرفی اور لاسٹ میں کریم ایٹ کریں گے اور کسی چمچ کی مدد سے اسے اچھے سے مکس کر دیں گے کریم جو ہے اچھے سے فروٹس میں مکس ہو چکی ہے سوئیہ جو ہیں وہ اچھے سے چل ہو چکی ہیں اب ہم اس میں جو ہم نے کریم والی چار تیار کی تھی وہ اس میں ہم ڈالیں گے اور اچھے سے مکس کر دیں گے لبے شیری جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے کسی بال میں نکال لیں گے سب سے نیچے جو ہیں ہم ریڈ اور گرین جیلی کی تیہ لگائیں گے اور چمچ کی مدد سے اسے سائیڈوں کو پھلا لیں گے اس کے اوپر سے اب ہم لبے شیری ڈالیں گے اب ہم لبے شیری کو گارنش کرنے کے لیے اوپر سے پھر سے گرین جیلی ڈالیں گے اور ریڈ جیلی ڈالیں گے درمیان میں تھوڑا سا فروٹ کوکٹیل ڈالیں گے اور اوپر سے چوپ کیا ہوئے بادام ڈال دیں گے لبے شیری جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی آپ اسے گھر پر ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور مجھے کمیٹ کر کے بتائے گا کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی اس کے ساتھ ہی میں آج کی اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں اپنی دعاوں میں آئیراز کچن کو یاد رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ